بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیف فرما اور ہمارے لئے اس کو بابرکت فرما اور شابان میں آپ کسرس سے روزے رکھتے تھے اور اس میں پندرہ شابان کے بارے میں اس کے فضائل موجود ہیں حدیث پاک میں پندرہ شابان کے روزے کا احتمام یہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے اس کا احتمام فرماتے رہے اور حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے حدیث سیئے ان اللہ یطلع علی اہل الدنیا اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے انسانوں پر اس رات میں اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں سوائے دو شخصوں کے ایک جو شرک کرنے والا ہو یعنی غیر مسلم ہے مشرک ہے جو ایمان سے معروم ہے اور دوسرا مشاہن مشاہن کون ہے کینہ رکھنے والا تو اس رات میں اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں اس رات کا روزہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور بعض روایت میں ایک سال کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے ہر دور کے صالحین علماء صفیاء اس روزے کا احتمام فرماتے چلے آئے ہیں اس رات کا اگر کچھ قیام ہو جائے اور روزہ رکھا جائے تو ہماری عامال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اگر کسی سے نفرت ہے تو پاک کیا جائے بغض ہے تو اسے دور کیا جائے کسی کے ساتھ ایسی دشمنی پیدا ہوگی ہے کہ شیطان ہمیں وہاں تک پہنچا چکا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا جائے کہ ایک دن فیصلہ اللہ تعالی نے کرنا ہے اس دن حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہوگی حقوق اللہ کی عدالت میں وہ سختی نہیں ہوگی لہٰذا کسی پر ظلم کر کے نہ مریں کسی کا حق لے کر نہ مریں ہمارے اوپر ظلم ہو یا ہمارا حق مارا جائے تو اس کا تو ہمیں بہت بڑا عوض اللہ اپنے خزانوں سے دے گئے لیکن ہم نے کسی پر ظلم کیا ہم نے کسی کا حق مارا برائی کے بدلے میں ایسی برائی کی کہ اپنی نیکیوں کو برباد کر دیا تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ نقصان عبدی ہوگا دنیا کے نقصان وقتی ہوتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں تو اس رات کے لیے کوئی جاگنے کا بھی اعتمام ہو جائے روزہ بھی رکھ لیا جائے اگر رمضان آ رہا ہے اس کے لیے دعا مانگی جائے اللہ تعالی ہمارے رمضان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کے استقبال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اپنے دل کو صاف رکھنا میرے نبی کی سب بہت بڑی سنت ہے آپ نے حضرت انہ سے فرمایا بیٹا اپنے دل کو سب سے صاف رکھا کر پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھ پر آپ نے فرمایا یہ میری بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو ہم اپنے دل کو سب سے صاف کریں ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہت آسانی اور نرمی کا معاملہ فرمائیں گے اور بہت ہی سہولت کا معاملہ ہو جائے گا اللہ کو پسند ہے اس دل کو صاف رکھنا لوگوں کی حسد سے بغض سے نفرت سے کھینہ سے عداوت سے حقارت سے میرے نبی نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے تو وہ برا ہے وہ بھی برے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور یہ جو لوگ تھوڑا سا شریعت کے پابند ہیں نیکی پر شل رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں اور شیطان کے دعو میں نہیں آئے گناہوں سے پرہیز ہے ان کو شیطان اس طرف سے مار دیتا ہے کہ وہ انہیں اپنی نیکی کے تکبر میں فنسا دیتا ہے اور اوروں کی حقارت اور کمی اس کا شکار کر دیتا ہے اس میں بہت بڑا طبقہ فنسا ہوا ہے فنسے چلے جا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے آپ کو بھی بچائے سارے سننے والوں کو بچائے تو ہم اس شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں پندرہ شعبان کا اگر روزہ رکھا جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے رات کو جگہ جائے کوئی خاص عمل کوئی نہیں پندرہ شعبان کا ہمارے امپیداد بھی شروع ہو جاتی ہیں کل مسجدوں میں کٹھے ہو کہ کوئی صلات تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس رات کا کوئی مخصوص عمل کوئی نہیں ہے اس رات کا مخصوص عمل بس دعا ہے تحجد ہے تلاوت ہے انفرادی طور پر ہے اجتماعی طور پر کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے کہیں کٹھے ہو کر کر لیں تو کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں غلط کیا ہے لیکن پیچھے ہمارے تاریخ میں اسلامی تاریخ میں یہ چیز ملتی نہیں انفرادی عبادتی ہے وہی زیادہ بہتر ہے